بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنہ منظرین فیہا یفرقو کل عمر حکیم عمرن من عندنا انشاءاللہ سورہ دخان کی تفسیر کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور سورہ جمعہ کی مختلف آیات کو ہم نے بڑی تفسیر کے ساتھ دیکھا اور ان کے اوپر گفتگو کی اور سورہ دخان میں جو بنیادی ہمارے لرننگ اوبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم توحید اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ہم کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں پہلی بات اور دوسری چیز جو ہے وہ قیامت کی یاد ریمیمبرنس آف تا ڈی آف ججمنٹ اور تیسری چیز جو ہے وہ عظمت قرآن قرآن مجید کی عظمت یہ تین چیزوں کی طرف جو ہے ان سورہ دخان میں اشارہ کیا گیا ہے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ہم جہاں تک بھی اپنی گفتگو کو لی جا سکیں گے تو میں ایک مرتبہ تمام جو سورہ جمعہ اور سورہ دخان اس کے جو اہم نکات ہیں کہ جو ہم تاکہ دوبارہ اس کو ریویو کر سکیں میں ان کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا اور ہم ایک لیکچر جو ہے یہ دو سیشنز جو ہیں ہم گزشتہ جو بھی ہمارے مطالب اور گفتگو ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین شروعی اللہ تعالی نے اس قسم سے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالی جو ہے وہ یہ جو عالم خلقت ہے اور اس کے جو مظاہر ہیں یعنی جو مخلوقات ہیں ان کی اللہ تعالی قسم کھاتا ہے قسم کھاتا ہے رات کی دن کی مختلف چیزوں کی قسم جو ہے کھاتا ہے کبھی اللہ تعالی قسم کھاتا ہے نفسِ لوواما کی جب ہم کوئی قسم کھاتے ہیں تو فرض کریں آپ جب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ رسول کی قسم ایسا ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی میرا بچہ آپ کے سامنے اس کی قسم ایسا ہوا تو اس میں کیا چیز آپ مد نظر رکھتے ہیں کیوں آپ جو ہے کیا میسج دوسرے کو دینا چاہتے ہیں قسم کے ذریعے سے تو اس میں آپ بیسیکلی دوسرے شخص کو آپ کوئی چیز واضح نہیں کرنا چاہتے جس کے سامنے میں قسم کھا رہا ہوں وہ خدا کو شاید مجھ سے بہتر جانتا ہوں جب میں کہتا ہوں خدا کی قسم رسول کی قسم اور میرے بچے کی قسم تو آپ کو جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں اگلے آدمی کو جس کے سامنے میں قسم کھا رہا ہوں اس کو اس کی اہمیت کا اچھی طرح معلوم ہے لہذا میں اللہ کی قسم جو ہے کسی کافر کے سامنے نہیں کھاؤ گا یعنی کوئی کافر ہوگا تو میں نہیں کہو گا خدا کی قسم کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نہ اس خدا کو مانتا ہے نہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے لہذا یہ ہماری قسم جو ہیں وہ پر کسی ہیں وہ ہیں اور کی جگہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں تاقید کے لیے ایمفیسائز کرنے کے لیے یعنی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس میں وزن پیدا ہو جائے اس میں جو ہے وہ تاقید کا پہلو آ جائے تاکہ میں اپنے آپ کو ثبوت کے طور پر اپنی بات کو پیش کر سکوں اور آپ میری بات کو قبول کرنے لگیں اسی لئے ہم قسم کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالی جب اپنی کتاب میں مظاہر قدرت کی قسم کھاتا ہے مظاہر خلقت کی جب اللہ تعالی قسم کھاتا ہے جب اللہ تعالی سورج کی بات کرتا ہے جب اللہ تعالی چاند ستاروں کی بات کرتا ہے جب رات اور دن کی بات کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نفس لوامہ ہمارے نفس کی بات کرتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھیں یہ جن کی میں قسم کھاتا ہوں وہ بہت اہم ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں میرے نزدیک بہت عظیم ہیں میرے نزدیک بہت رسپیکٹ فل ہیں اور قابل احترام ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اللہ جو جب اپنی کتاب کی قسم کھاتا ہے والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے اور آشکار ہے قسم اس کتاب کی جو آپ کے لئے بہت آسان ہے اور آشکار ہے اپنی حقانیت کی یہ خود دلیل ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کتاب مبین تو اس میں ایک پہلو اس کو سمجھ رکھئے گا کہ جب آپ قرآن کے موجزہ ہونے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور مختلف جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس کس لحاظ سے موجزہ ہے قرآن ایک چیز جو قرآن میں موجزے کی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ کے لحاظ سے اپنی فساحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن مجید جو ہے وہ ایک موجزہ ہے لہذا اب فرض کرتے ہیں کہ اب آپ اس کو ثابت کرنا چاہیں کہ کیا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ قرآن اپنے آپ کو موجزہ کہتا ہے یہ جو ہے وہ فساحت و بلاغت کے لحاظ سے موجزہ ہے لیکن اسی دنیا میں بہت سے بڑے عدیب بہت عربی زبان کے ماہر وہ سا عدیب تھے اس زمانے میں فساحت و بلاغت پورے اروج پر تھی اس وقت انہوں نے قبول کیا تھا کہ ہاں یہ جو عربی ہے یہ جو فساحت و بلاغت ہے یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو ہے ہم ایسے الفاظ نہیں لاسکتے اس میں ایک موجزانہ پہلو جو ہے پائے جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ultimately دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں قرآن کے الفاظ جو ہے موجزہ نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہیں وہ نہیں ایمان رکھتے لیکن اگر آپ deepest level پر چلے جائیں گے اپنی تحقیق کے تو ultimately آپ کو قرآن کی authenticity کو خود قرآن کے اپنے جو اس کے جو بیان ہیں جو تعلیمات ہیں جو معارف ہیں اس کی جو authenticity ہے اس میں جو گہرائی ہے اس میں جو depth ہے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کی سعادت کے لیے انسان کی فلاح کے لیے تب آپ کہیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ موجزہ ہے اور قرآن خود اپنے موجزہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کے اندر جو استدلال کی پاور پائی جاتی ہے اس کے اندر جو تسکیہ نفس اور جو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کی جائے تو تربیتی پہلو اور اموزشی اور تعلیمی پہلو جو ہیں وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کی قسم کھاتا ہے ہمیں باوجود اس کے کہ ہم قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو تم اس کتاب کی عظمت کو سمجھو تم اس کتاب کے باطن میں جب جا کر دیکھو گے تو تمہیں اس میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ قسم کا پہلو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو کسی چیز کے احترام کسی چیز کی عظمت کسی چیز کی اہمیت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کائنات میری آیات ہیں سائنز آف پروردگار میری علامات ہیں تم ان علامات کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو ان مظاہر خدرت کی ذریعے سے تم مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر آتے ہیں کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکت انہا کنہ منظرین کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں اتارا نازل کیا انہا کنہ منظرین اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ وارن کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اپنے نبی کو بھیجنے کے ذریعے سے میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں وارن کر سکوں تاکہ تمہیں تمہارے لیے قجید کی یہ آیت جو ہے انہا کنہ منظرین کا مطلب یہ ہے کہ حتیہ اسلام سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ہمیں جو ہے وہ خطرے سے آگاہ کر سکیں اور ہم تو ہمارے راستے میں جو خطرات ہیں ان خطرات سے ہم ہمیشہ سے ہم جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں یہ اب وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جن کو شب قدر اور جو ہے شبہ قدر کہا جاتا ہے جو بڑی مقدس راتیں ہیں بڑی بابرکت رات ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماہ مبارک رمضان کو سپرنگ آف قرآن کہا جاتا ہے بہار قرآن اس کو کہا جاتا ہے اور یہ راتیں خاص طور پر جو زیادہ مقدس ہوئی ہیں اور بابرکت ہوئی ہیں یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ان کو ایک برکت اتا ہوئی ان راتوں میں اور دوسری راتوں میں فرق ہے یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا اس ماہ میں اور دوسرے ماہ میں فرق ہے یعنی ہمارے اس ماہ میں ہمارے عبادات ہمارے اعمال جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ خود اللہ کے لئے وہ خود جو ہے اس کو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَاہَرٍ ٹھیک ہے نا تو ہزار مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے یہ مہینہ تو اس لحاظ سے یا یہ رات جو ہے یہ اہمیت برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر کثیر پائے جاتا ہے دوسری راتوں میں آپ محنت زیادہ کرتے ہیں نتیجہ کم ملتا ہے ان راتوں میں آپ اگر محنت جتنی بھی کرتے ہیں آپ کو نتیجہ ہزار گناہ ملتا ہے تو خیر کا مطلب یہی ہوتا ہے برکت کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ برکت بڑی اللہ تعالی نے دی ہے یعنی ہمارے پاس جو مینز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں ذرائع کم ہیں آمدنی کم ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں خیر نظر آتا ہے ہمیں گوڈنیس نظر آتی ہے ہمیں برکت نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کم پیسوں میں بھی کم آمدنی میں بھی ہمیں زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے جو نورملی نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیر کسیر تو یہ راتیں خیر کسیر ہیں یعنی ہمارے تصور سے زیادہ ہمیں اس کا جو ہے اللہ تعالی فائدہ دیتا ہے تو انہا انزلنا ہوں فی لیلت مبارکت انہا کنہ منظرین قرآن مجید کے نازل ہونے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کا نزول پر اس قرآن کو نازل کیا گیا اور پھر تئیس سال میں قرآن تدریجی نزول اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے حالات اور واقعات سامنے آتے گئے قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اترتی چلی گئیں تو تئیس سال کے عرصے میں جو ہے وہ اس قرآن کو نازل کیا گیا لیکن اس میں بہت زیادہ بحث ہے کہ اس لحاظ سے انہا انزلنا فی لیلت انقد اور جب ہم کوئی چیز اوپر سے اتارنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو مثالیں ہیں ہمارے پاس ایک کیا ہے مثلاً آپ کے پاس گھر میں شیلف ہے شیلف میں آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اب آپ جو سب سے اوپر والا شیلف ہے اس میں سے کتابیں نکالتے ہیں اور نچلے شیلف میں رکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا نزول ہے یعنی آپ نے اوپر سے ایک چیز کو نیچے اتارا لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ جب آپ نے کتاب کو اوپر سے نیچے اتارا تو پھر اوپر نہیں رہی اوپر جگہ خالی ہو گئی اوپر اب کچھ موجود نہیں بلکہ نیچے جو ہے وہ منتقل ہو گئی جب بارش آتی ہے تو بارش کے بارے میں بھی وہ پانی جو اوپر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو وہ پانی پھر باقی نہیں رہتا تو وہ بھی جو ہے اس کی مثال لیکن ایک اور مثال یہ ہے کہ جس کو ہم رسی کہتے ہیں تناب کہتے ہیں جب اب تناب کو رسی کو اوپر سے پھینکتے ہیں تو وہ نیچے اس کا سرہ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ رسی اور یہ تناب یہ اوپر بھی موجود رہتی ہے تو قرآن جو ہے وہ اس کی جو نزول ہے وہ ایک طرح کا تجلی ہے یعنی اللہ تعالی اپنے پاس جو ہے یہ جو قرآن ہے ام کتاب جس کو کہتا ہے اللہ تعالی یہ اللہ تعالی حقیقت درجات ہیں وہ اپنے ہر لیول پر ایک خاص حقیقت کے ساتھ نیچے اترتا ہے یہاں تک کہ وہ ڈیلیوٹڈ فارم میں اور وہ جو ہے اس میں کم درجے کا تاکہ ہمارے لئے قابل فہم ہو سکے الفاظ کی شکل میں زبان کی شکل میں کتاب کی شکل میں پھر ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ جو چیز قرآن کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے ذریعے بھیج دی بلکہ حقیقت قرآن آہستہ آہستہ اس کی حقیقت کم سے کم سے کم ہوتی چلی گئی تاکہ ہمارے لئے قابل فہم ہو سکے کیونکہ ہم اصل قرآن کو اور حقیقت قرآن کو جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے جس طرح ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جاتی ہے اس کی حرارت بھی اس کی روشنی بھی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر سورج نیچے آ جائے یا ہم سورج کی طرف چلے جائیں تو ہم دو منٹ میں کائنات جو ہے وہ جل کر تباہ ہو جائیں تو قرآن کی مثال بھی اس سورج کی طرح سے ہے کہ جس طرح سورج ہے وہ ایک منبع ہے وہ حقیقت ہے قرآن بھی ایک حقیقت ہے اور وہ آفتاب حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے اترتا ہے تو یہ 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 وہ آیت ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں یہ قدر کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے میجرمنٹ سے یعنی ایک چیز جو ہے وہ اگر بغیر شکل کے ہو اگر ایک چیز اس کے اندر بانڈریز نہ ہو اس کی شکل و صورت نہ ہو اس کی خاص ساخت نہ ہو تو وہ جو ہے ایک ایک چیز ہوگی جو انڈسٹنگوش فارم میں ہوگی لیکن جب وہ ڈسٹنگوش فارم میں آتی ہے تو اس کی شکل بنتی ہے اس کی حدود بنتی ہیں تو یہ قدر کا مطلب یہ ہے کہ میجر کرنا میجرمنٹ یہ رات وہ ہے کہ شب قدر ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو میجر کرے گا اللہ تعالی چونکہ یہ جو آیت ہے فیہا یفرقو کل یہاں پر عربی کے لحاظ سے سیغ مزارع ہے جس کا مطلب ہے استمرار یعنی مستقل مسلسل یعنی جب تک قیامت تک جب تک شب قدر رہے گی ہم جو ہے اوپر سے ان امور کو تمہاری قسمت کا تمہاری جو تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہم کرتے رہیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ آیت یہ نہیں ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایسا ہوا یا آج کسی ایک دن ایسا ہوگا بلکہ مسلسل جب تک شب قدر آتی رہے گی ہم اسی طرح تمہارے مقدرات کو اوپر سے اتارتے رہیں گے یہ اس میں جو ہے وہ بڑی فلوسفی ہے کہ ہم اس مسئلے کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ تعالی یہاں کہتا ہے یفرقو کل امر حکیم یفرقو کا کیا مطلب ہے جدہ کریں گے ہر چیز کو آہستہ آہستہ ہم جدہ کریں گے امر حکیم حکیم سے مراد کیا ہے کہ جس میں استحکام پائے جاتا ہے جس میں مضبوطی پائی جاتی ہے جس میں وحدت پائی جاتی ہے اور جو انڈسٹنگوش فارم کے اندر ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت جو ہے پہنچتے ہیں اور ہمارے حکمہ اور ہمارے فلسفہ میں نے اپنی رسالہ ولایت کے لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کی مثال ایک سائے کیسی ہے جیسے سائے ہوتا ہے اور درخت ہوتا ہے درخت اور اس کا سائے تو اصل حقیقت جو ہے اس کی ریفلیکشن ہے یہ کائنات تو اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کی ایک دسٹنگوش فارم جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی مثال جیسے آپ کو بتا ہے کہ انک کی مثال آپ دیکھیں کہ انک کو جب آپ پین میں بھرتے ہیں تو آج کل تو وہ زمانہ ختم ہو گیا جب آپ انک کو استعمال کریں ایک زمانے میں ہمارے ہاتھ ہر وقت اس پہ انک لگی ہوتی تھی تو خیر بھار تو آپ دیکھیں کہ وہ انک جب تک ہوتی ہے وہ انڈسٹنگوش فارم میں ہوتی ہے لیکن جب آپ اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اس سے الفاظ بنتے ہیں اس سے معانی پیدا ہوتے ہیں اب اس میں ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں مختلف انگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر لفظ کے چناؤں کے اطبار سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ نے اس کو دیسٹنگوش کر دیا ہے آپ نے اس کو جدہ جدہ کر دیا ہے وہی چیز جو ایک کلی حقیقت تھی اس کو آپ نے زمین پر اتار کر اس کو مختلف شکلوں کو اور مختلف حدود ان میں اس کو عطا کر دی ہیں یہ تصور ہے جس کو ہمیں سمجھ نیے کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس لحاظ سے ابھی چونکہ ٹائم ابھی تقریبا ہم رننگ آؤٹ آف ٹائم تو ہم اس کو بہرحال جاری رکھیں گے لیکن کل جس مسئلے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مقدرات کا مسئلہ ہے کہ ہماری تقدیر کا تعین ہوگا ہماری سعادت کے بارے میں فیصلہ ہوگا ہماری شقاوت کے بارے میں فیصلہ ہوگا جو بڑے میجر امور ہیں ہمارے اس سال اللہ تعالی اس کو فائنل کرے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری یہ زندگی کیسی ہوگی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور دلچسپ پہلو ہے سالوں کے ساتھ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب شبہ قدر کا آغاز ہوتا ہے تو ہم پوری معرفت کے ساتھ پوری آگاہی کے ساتھ پوری awareness کے ساتھ ہم ان شبہ قدر کو اس میں ہم عبادت کر سکیں اور اپنے لئے اچھی تقدیر کا اللہ تعالی سے مطالبہ کر سکیں اور انشاءاللہ ان ایک دو سیشنز میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا جو انتہائی زیادہ ہمارے ہاں misconception پائی جاتی ہے اس شبہ قدر کے بارے میں جو ہمارا جنرل تصور ہے اور قرآن کیا بات کرنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اللہ تعالی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وَسَلَّلَّهُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّوحِرِينَ المعصومین